مجھے گاڑیوں کا زیرو شاک ہے زیرو لیکن میرے دوست طیب میں نوید کے بچپن کا دوست ہوں کو بہت شاک ہے اور آج طیب نے مجھے کچھ اس طرح کے خواب دکھایا کہ مجھے گاڑیوں میں بھی انٹرسٹ ہو گیا اور میرے دماغ کے کریئیٹیف تار بھی ہل گئے کیا حاف ہے بڑو میرا ایک دوست ایسا ہے بچپن کا جس سے میں نوید آپ کو ملایا نہیں ہے کیا میں کیا بولوں میں بتا تو صحیح اسلام علیکم طیب نے میرے سامنے رکھے کچھ عجیب سے چھوٹے سے پتہ نہیں موٹر پائیے ماشین مدربورٹ انجن پتہ نہیں کیا کیا تھا اس کے اندر خیر اور بھائی صاحب مجھے بولتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ایک نیکسٹ لیول چیز کرنے والے ہیں جو میرے ولوگز کو چمکا دے گا یہ نوید کا جو چینل ہے نا وہ اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ پائیے شاہیے موٹر چھوٹر میرے ولوگز کو کیسے چمکائیں گے میرے اگدم سے انٹرسٹ جاگ گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ گاڑیوں پائیوں موٹروں کے ساتھ کوئی اگر نیکسٹ لیول چیز کر سکتا ہے تو وہ تیب ہی ہے جہاں مجھے کرکٹ کا شوق ہے جہاں مجھے بولی ووٹ کا شوق ہے ہاں ان کو شوق ہے گاڑیوں کا انجنز وغیرہ پتہ نہیں کونسی مشینوں کا مجھے مشینوں سے پیار ہے مجھے انجینیرنگ سے پیار ہے مجھے گاڑیوں سے پیار رہا ہوں اور مجھے بائکوں سے پیار ہے گاڑیوں کا شوق اتنا ہے کہ ایک گاڑی ان کے لیے گاڑی نہیں احساس ہے ایک فیلنگ ہے اور ان کی فیوریٹ ایکٹیوٹی بچپن سے لے کہ اب تک جو بھی میں پاٹ ٹوائز آتے تھے یا جو بھی چاہتے تھے وہ میں کھول دیتا تھا بیسکلی وہ تھری ایڈیٹس والے رینچو والا سین ہے یہ ہے نائنٹی نائنٹی فورڈ کی اور جس طرح ہر بیٹ مین کو ایک ہتیاروں سے بھرا کیو چاہیے ہوتا ہے ان کے پاس بھی اپنا بیٹ مین والا کیو ہے یہاں لائن سے جانا سارے انجن پڑے میں ہیں یہاں اندر یہ کافی تربوس پڑے میں ہیں منی فورڈ پڑے میں ہیں یہاں سارے ہیڈ بغیرہ پڑے میں ہیں اور پیچھے جیتنا جنگ ہے وہ نیچے ایکسل بغیرہ پڑے میں پڑے میں پڑے میں ہیں پھر سے کچھ سمجھ میں نہیں آیا خیر کاڑی کی اسیمبلی میں جتنی چیز چاہیے وہ ساری یہاں پر ملیں گی تمہیں گے وہ تمہیں یہاں سے 85% دے گی یہاں سے آپ سمان سے جو ہے نا آپ تقریباً ایک گاڑی تیار کر سکتے ہیں مطلب یہ جیسے کہ اس کی نیچے جو ہے نا دو کیل انجن پڑے میں ہیں دو چار چیسے جو ہے نا وہاں پڑے میں ہیں تو تاکیپ آئی نہ لگے اور یہ وہ تو مطلب شیرشاہ منی شیرشاہ جو ہے نا جس کو کہا جاتا ہے تو اب جو آپ کو ان کے شوق کا پتہ لگ گیا ہے آئیے جانتے ہیں کہ وہ کیا ایسی نیکس لیول چیز ہے جو یہ ان موٹروں پائیوں انجنوں پتہ نہیں کیا کیا سے بنانے والے یہ ہے بسکلی ایک کھلی ہوئی ریموٹ کنٹرول گاڑی لیکن یہ کوئی عام ریموٹ کنٹرول گاڑی نہیں ہے یہ عام جو موٹر بائک ہوتی ہے اس کی جو رہے سپیٹ پر چلتی ہے اور آپ بڑی آسانی سے اپنی گاڑی کے سن روپ سے باہر آگے جانا آپ اس کو مین روڈ پر کنٹرول کر سکتے ہیں میری کہہ لو ایک لائف ٹائم اچیزمائنٹ تھنگ زندگی کا سرور یہ ان گاڑیوں کا پاکستان میں اتنا بجھان نہیں ہے اور یہ ایک ایسی ہوگی ہے جو پاکستان میں اتنی بائٹ دی جوانا لوگ اس کو نہیں وہ کرتے تو اس کا سمان بھی یہ نہیں ملتا اس کا جتنا بھی سمان ہے جو میں چاہیے وہ میں نے سارا بہت سے بہنگویا ہے اور جیسی وہ سمان میرے کر پہنچ جائے گا تقریبا تیریٹیبی اس میں ایک ہفتے سے دس دن لگ سکتے ہیں اگر میں دس دن سمان کو آنے کے لئے دون اور اس کے بعد میں دس دن لے کا بنا دے میں ایک دن ایک دن لیکن وہ سمان جیسے ہی آ جائے گا تو اس کو جوڑ کے نیکس لیویل شورٹس لیں گے کیمیرے کے ساتھ گاڑی پہ لگا کے بس سمان جلدی آ جائے تخلیہ تکریبا 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 اس کور میں بیٹری ہے بیٹری چھوڑی ہوگی تو تیرا سور پہ لگ جائیں گے بذول میں